السلام، السلام، السلام اے رحمتِ عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حبیب مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہم بارکت allaafimm انك حبیب مجید بسم اللہ رحمان الرحيم السلام علیکم میرے چینل میں آپ سب کو بہت خوش شامدید ناد علی ناد علی کیسی دعا ہے جو صدیوں سے آملین کے معاملات میں شامل ہے دعا غیبی ناد علی بڑی فضیلت اور بلند مرتبے والی دعا ہے اور اس دعا میں اللہ جلہ شانہ انہیں شفاہی شفاہ رکھی ہے یہ اہل اسلام کی خوشنصیبی ہے کہ میرے پردوردگار نے کیسی کیسی فضیلتیں آیتیں اور دعائیں نازل فرمائی ہیں یہ بزرگان دین کی تحقیق و عشق الہی کا سمر ہے کہ بغیر کسی محنت و جستجو کے اس قدر نایاب اور فزیدہ والے نورانی وظائف میسر آتے ہیں بدقسمت ہیں جو ان سے فائدہ نہ اٹھائیں اس دعا کو اپنی ہر مشکل پریشانی بیماری میں خاجت روائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں دعائیں نادیلی اگر ماہ رمضان مبارک کی تیرہ چودہ پندرہ تریخ میں اس طریقے سے پڑھ لیا جائے تو یہ تمام گناہوں کی معافی آفاظ سے تحفظ قرضے سے نجات بیماری سے شفا قید سے رہائی غربت سے نجات عزت و عبروں میں اضافہ اخدے میں ترقی کمائی میں خیر و برکت تمام غنون و انہو دشمنوں اور ظالموں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے ساتھ اس عمل کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے دگنا ہو جاتی ہے تو آپ نے رمضان المبارک اس عمل کو لازمی کرنا ہے صرف تین دن کا عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے یقین مانئے لیکن یہ تین دن ہماری زندگی کی قائع پلٹ دیں گے میرے رب کے فضل و کرم سے آپ نے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے پور امید ہو کر اس تین دن کی عمل کو لازمی کر لینا ہے پھر اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے اور یہ مہینہ تو ہے بھی رحمتوں سے برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے تو بس اسی امید سے ہم نے اس مہینے اس عمل کو کرنا ہے عمل کیا کرنا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اب کرنا یہ ہے کہ تیرہ چودہ اور پندرہ روزے کے دن آپ نے مغرب کے نماز کے بعد یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد جب آپ مغرب کے نماز پڑھ لیں تو بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ جگہ اور لباس پاک و صاف ہو اس کے بعد آپ نے سو دفعہ نادے علی پڑھنا ہے سو دفعہ نادے علی پڑھ کر اس کے بعد آپ نے سو بار درود پاک پڑھنا ہے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لئے دعائیں مانگیں یہ عمل بہت ہی لا جواب ہے ہماری زندگی کو بدلنے والا ہے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کو خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلے گی اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے تو تیرہ چودہ پندہ رمضان مبارک بہت قریب ہے آپ نے یہ موقع ضائع نہیں کرنا خود بھی اس عمل کو کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کو فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے وظائف کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ